اسلام علیکم ویورز میاں بھائیز نیکس پاسی لیسٹیٹ کنسلٹن کے پلیٹ فرم سے آپ لوگوں کی خیرپت پر حاضر ہیں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آج ذکر کریں گی لاہور سمارٹ سٹی میں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے بہت سارے لوگوں کو بیلٹنگ کا انتظار ہے کہ ان کا پلوٹ نمبر کب نکلے گا اسپیشلی وہ تمام لوگ ان کے لیے یہ نوٹیفکیشن ہے جن لوگوں نے سیلیکشن کٹیگری میں آنا ہے یعنی اپنی مرضی کا پلوٹ چوز کرنا ہے اگر آپ اوورسیز ہیں آپ پریشان ہیں کہ کیسے آپ اپنا پلوٹ چوز کر سکیں گے باہر بیٹھے یا کسی اور سٹی کی اندر ہیں یا آپ کی 50% پیمنٹ ہے 60% پیمنٹ ہے آپ اس کرائیٹ ایڈیا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آسان الفاظ کے اندر جو لاہور سمارٹ سٹی کا نوٹیفکیشن آیا وہ آپ لوگ کے ساتھ رکھیں تاکہ آپ لوگ کو اس کی کلیریفکیشن ہو سکے آپ اس وقت ناظرین سکرینز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یاد رہے یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ فرسٹ بیلٹنگ کا ہے اس کے بعد سیکنڈ بیلٹنگ بھی ہے اور فردر بھی ہوگی لیکن جو فرسٹ بیلٹنگ ہے اس کا کرائیٹیریا کمپنی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے سب سے پہلے منیجمنٹ جو ہے اپنے تمام میمبران کا شکریہ دا کر رہی ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو فرسٹ بیلٹنگ ہے فرسٹ فیز ہوگا اوورسیز ون اور اگزیکٹیو ون کا وہ تیرہ میں دو ہزار تئیس کو ہونے جا رہا ہے اب اس میں ٹمز ان کنڈیشن بتایا جا رہی ہیں اس میں تین کیٹیگری ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں آپ نے دیکھنا ہے آپ کی اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں سب سے پہلے یاد رہی ہیں فرسٹ بیلٹنگ کی میں کرائیٹیریا بتا رہا ہوں سیکنڈ چیز اس میں یہ ہے کہ یہ وہ تمام لوگ اس کے اندر سب سے پہلے کنسیڈر کیے جائیں گے جن لوگوں نے جب اپنا پلارڈ لاہور سمارٹ سٹی میں بوک کروایا تھا اس وقت کمپنی کرائیٹیریا کو میٹ کیا تھا جو ایک سمارٹ سٹی کی اوڈ پولیسی ہے جو کہ کیپٹل سمارٹ سٹی میں بھی ہم نے دیکھی تھی کہ انہوں نے اب فرینڈ مثال کا طور پر ہنڈر پٹسنٹ پیمنٹ کے اوپر پلارڈ بوک کروایا تھا ایک تو وہ کٹیگری ہے دوسری کٹیگری وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنی قسطیں ریگولر اپ ڈیٹ کی تھی اور کمپنی کرائیٹیریا کے مطابق ان کی جو بیلٹنگ کے وقت الیجیبیلٹی تھی وہ ریگولر پیمنٹ کے طور پر وہ اس کے اندر آ رہے تھے دوسری کٹیگری وہ ہے اور تیسری کٹیگری میں وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو جب پتہ لگا کہ پیمنٹ اپ ڈیٹ کروانا ضروری ہے اور سیلیکشن کٹیگری کے لیے جو ہے وہ اتنے پرسنٹ پیمنٹ ہونی چاہیے تو انہوں نے فوری طور پر جو پیمنٹ جمع کروائی تھی تو وہ تھرڈ کٹیگری میں آ رہے ہیں اب ان کی ڈیٹ کیا ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تین کٹیگری آئی ہوپ آپ کو واضح ہو گئی ہوگی اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کس میں فال کرتے ہیں نمبر ون جو پہلی کٹیگری میں نے بتائی تھی جی وہ تمام میمبران جنہوں نے پلوڈ بک کرویا تھا ہنڈر پرسنٹ پہ ففٹی پرسنٹ پہ یا فورٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ پہ وہ تمام لوگ اپنے مرضی کا پلوڈ چوز کر سکتے ہیں انتیس مارس سے لے کے چار اپریل تک تو یہ جی پہلی کٹیگری آ گئی ہے یہ وہ لوگ ہیں یاد رہے پھر میں واضح کر دوں جنہوں نے بکنگ ہی ہنڈر پرسنٹ ففٹی پرسنٹ یا فورٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ پہ کروائی تھی اس کے بعد سیکنڈ کٹیگری میں وہ لوگ آئیں گے جن لوگوں نے اپنی انسٹالمنٹ جو تھی وہ گیون شیڈیول جو ان کو دیا تھا اس کے مطابق دی تھی اور وہ کمپنی کا جو کرائیٹیریہ تھا اس کو میٹ کر چکے ہیں جس میں فرسٹ فیز جو تھا وہ سکسٹی پرسنٹ تک ان کی پیمنٹ جو ہے وہ ادا جن کی ہوئی ہوئی ہے سکسٹی پرسنٹ وہ تمام لوگ پانچ اپریل سے لے کے پارہ اپریل دو ہزار تئیس تک جو ہے اپنی مرضی کا پلوٹ چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی وہ تمام میمبران جن لوگوں نے اکنالیجمنٹ ریسیف جو ہے آفٹر دا کمپنی اناؤنسمنٹ مطلب کمپنی نے اپنا ایک کرائیٹیریہ بتایا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے فوری طور پر جن لوگوں نے کہا جی ہم سکسٹی پرسنٹ پیمنٹ کر دیتے ہیں تو ان لوگوں کی جو سیلیکشن ہے اکنالیجمنٹ ریسیفٹ ہے پہلی بیلٹنگ کے لیے ان کو جی تیرہ اپریل سے لے کے انیس اپریل تک جو ہے وہ اکنالیجمنٹ ریسیفٹ جو سیلیکشن کی ہے پہلی بیلٹنگ کے لیے وہ حاصل کر سکتے ہیں اب اس میں کمپنی نے ایک اور چیز کا اضافہ کیا ہے کہ جی بتایا ہے کہ آپ ہمارے ڈی ایچے فیز ایٹ آفیس میں آ سکتے ہیں جو اسلامباد میں ہیں وہ اسلامباد آفیس میں آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کمپنی نے ایک آپشن یہ بھی دی ہے کہ کیونکہ رش بہت زیادہ آ جاتا ہے آفیس میں تو جو لوگ آفیس نہیں آ سکتے ہیں یا آور سیز ہیں وہ اپنے ویب پورٹل کے تھوڑ جو ممبر ویب پورٹل سوسائٹی نے بنایا ہوا ہے اس کے تھوڑ بھی آپ لوگ اپنی مرضی کا پلار جوز کر سکتے ہیں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو تمام ہمارے ممبران ہیں اگر وہ لائن سے کتاروں سے اور ریش سے بچنا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا ممبر ویب پورٹل آلویڈی نہیں بنایا ہوا تو سمارٹ سیٹی کی آپ ویب سائٹ پر جائیں وہاں جا کے اپنا ممبر ویب پورٹل کریٹ کریں اور گھر بیٹھے جو ہے آپ بہ آسانی جو ہے اپنی مرضی کا پلار جوز کر سکیں گے اس کے علاوہ جی اس میں ایک بہت بڑی امپورٹنٹ ایک اور چیز آ رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جن کو پتہ ہے کہ ہم نے سکسٹی پرسنٹ ادا کیا ہوئے اور ہمیں سلیکشن آف کٹیگری پلار ہم چوز کر سکتے ہیں سلیکشن آف پلار جو ہے ہم چوز کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی یہ چیز لازم ہے کہ اگر آپ کی ریمیننگ کوئی بھی کس ڈیو آ رہی ہے تو آپ نے وہ بھی لازمی ادا کرنی ہے نئی تو آپ کو کٹیگری کا یا سلیکشن کا جو بھی اویلیبل پلار ہوں گے وہ آپ اپنی مرضی سے چوز نہیں کر سکیں گے بیلٹنگ میں آنے کے لیے آپ کو لازم ہے کہ آپ کی آل ڈیوز کلیر ہونے چاہیے پلار کے اس کے علاوہ جی ویورز آپ کو نقشہ بھی دکھا دیتے ہیں میپ ہمارے پاس آ چکا ہے میپ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوورسیز کا اور اگزیکٹیب بلوگ کا نقشہ آپ لوگ اس وقت دکھ رہا ہے اس کے علاوہ آپ کمرشل پلار کا بھی پلان دیکھ سکتے ہیں میپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ کو سکرین کے اوپر دیکھ رہا ہے جس میں آورسیز بلوگ اور اگزیکٹیب بلوگ میں جو کمرشل ہیں اس کا بھی آپ اس وقت پلان دیکھ سکتے ہیں میپ مللہ سات مللہ اور پانچ مللہ کے اور اس کے علاوہ جو پنک کلر میں آرہے ہیں وہ بیسکلی بلوگ کے لیے چھوڑے گئے ہیں اور یہ اگزیکٹیب بلوگ کا بھی آپ اس وقت نقشہ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں مزید آپ کی کوئی بھی کیوری ہو لاہور سمارٹ سٹی کے جتنے کلائنٹس ہیں جو ہم نے اکنالجمنٹ ریسیف بروقت آویل کروا کے دی تھی تمام کلائنٹس پہلے بھی اچھے پروفٹ کے اندر ہیں اور جن لوگوں کی اکنالجمنٹ ریسیف ان کو حاصل ہو گئی تھی اس وقت مارکٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اکنالجمنٹ ریسیف کی کی ویلیو ہے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کسی اچھے کنسرٹن کا انتخاب کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی کی ہو آپ بلا جی جگ نیچے دیکھے نمبر پر رابطہ کر سکتے انشاءاللہ ہمارے ایکسپرٹ صاحب کی بہترین رہنمائی کریں